اسلام علیکم کیسے ہیں ویورس امید کرتی ہوں کہ ہم سب خوش ہوں گے خیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آپ مجھے دھیر ساری دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں یہ جگہ میں ہوں آپ کی نظر بھی لوگر اور آج ہم پہنچے ہیں دریائے جناب پر تو آئیں کرتے ہیں آج دریائے جناب کی سیر اور میں اتنی دور آپ کے لیے آئی ہوں تاکہ میں آپ کو اپنے پیار پرے فیرنس کو دریائے جناب کی سیر کواسہ پر جناب آج دیکھیں دریائے جناب یہ بہت بڑا ہے تو بلید اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ساتھ ہی آئی کر بیل دبا دیں تو جی جناب یہ ہے دریائے جناب اور اس میں ایک نظر پانی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے کہیں کہیں سے یہ خوشک ہے اور پانی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے اور جہاں ہے وہاں بہت زیادہ ہے لیکن پانی جو چل پانی پھر بھی چل رہا ہے اور پانی بڑی تیزی سے چل رہا ہے مجھے دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا لیکن یہ دیکھیں ہم آج آپ کو دریائے جناب کی سیر کرویں گی یہ دیکھیں کتنا بڑا دریائے جناب ہے اس سے پہلے میں آپ کو دریائے ساتھ لچ دکھا چکی ہوں اگر آپ کو یاد ہو اپنی ایک ویڈیو میں تو آج دریائے جناب کی کرتے ہیں میں ہم سیر اور خوب لکتوف اندوز ہوتے ہیں اور آج کا دن بڑا خوبصورت بننے والا ہے ایک گولڈن مومنٹ ایک گولڈن میمری تو جناب کیوں نہ ہم خوشیوں کو سمیٹ لیں اور خوشیاں بھانٹنے سے خوشیاں بڑھ جاتی ہیں تو میں آج کی خوشیاں آپ لوگوں کے ساتھ بھانٹن رہی ہوں تاکہ میری خوشیاں بڑھ جائیں ڈبل ہو جائیں ٹریپل ہو جائیں ساتھی ساتھ آپ کو آپ دریائے جناب کی سہر سے لکتوف اندوز ہوں جی جناب یہ دیکھیں یہ سارا دریائے جناب ہے یہ دیکھیں یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور یہ آس پاس کو جو بھی ایریا ہے یہ سارا دریائے جناب کا ہی حصہ ہے تو بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت خوبصورت درخت مکتے ہیں یہاں پر اور سر سبزہ بہت زیادہ ہے میں بہت انجوائے کر رہی ہوں اور جناب یہ ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی سی سیڈ ہو گئی دیکھ کے یہ دیکھیں یہ جانور ہے یہ گائے ہیں جن کو انہوں نے باہر کی طرف ان کے رسے باندے ہوئے ہیں تو دیکھ کے بڑی اپسٹ ہو رہی ہوں پلیس جانور لوگ ساتھ ایسا مت کریں یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے ان کے ساتھ رحم کریں تاکہ اللہ پاک آپ لوگ ساتھ رحم کریں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانے کوشش کروں یہ دیکھوں ان کے ساتھ کیسے کیا ہوا ہے اللہ کو معاف کریں کیا عجیب لوگ ہیں ان کا مو باہر کو نکال کے اتنا پیچھے اور ان کو رسے باہر کی طرف باندے ہوئے ہیں وہ نیچے بلکل انہوں نے گردنیں لٹکائی ہوئی تھی اور ان کو سانس لینا مخال ہو رہا تھا اور دیکھ کے میرے دل کو پتہ نہیں عجیب سا کچھ ہوا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے خدا راہ ان لوگ اللہ کی مخلوقات پر رحم کریں تاکہ اللہ اللہ آپ پر رحم کریں تو جی جناب یہاں خانہ فروش بہت سارے لوگ تھے خانشاہ فروش خانشاہ فروش یہاں گول گپے عجیب سسموں سے گوڑے جلیبیاں اور فش بھی ملتی تھی اور یہ دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے بانچے یہاں رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ یہاں آئے اور مزے مزے سے بیٹھ کے مزے مزے کی چیزیں کھائیں اور یہ دیکھیں یہ جو بھی یہ علاقہ ہے یہ سارا دریائی جناب کا ہی ایریا ہے تو جناب یہاں بہت کچھ ہوتا ہے مزے مزے کا تو آج ہم نکلے ہیں سٹرابری کو تلاش کرنے دیکھو آج ہمیں ملتی ہے یا نہیں تو لیکن یہ کھیل سرسبز یا دا بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ان کو دیکھ کے میں مجھے بڑے مزے کا گناہ یاد آ رہا ہے تو میں یہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں اور یہ بہت سادہ لوگ ہیں بہت ہی سادہ لوگ ہیں بہت خوبصورت ہیں انہیں بہت پیارے پیارے یہاں جانور بھی ہیں اور یہاں کے لوگ کی زندگی بہت سادہ ہے بلکل سادہ تباہ کے لوگ ہیں بلکل سمپل ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ہی سادہ لوگ ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں بہت خوبصورت دل کے مالک ہیں اور یہ ان کے جانور ہیں میں یہاں اگر بہت خوش ہوئی اور یہ لوگ بہت عزت کرنے والے ہیں اور عزت دیتے ہیں مہمانوں کو قدر کرتے ہیں اور جو دور سے آتے ہیں ان کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ یہاں کر ان لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت اچھی چھے یادیں سمیٹ کے یہاں سے جاتے ہیں تو جناب میں نے یہاں سے بہت مزا آیا مجھے میں بہت لطف دوز ہوئی یہ یہاں پر جو سبزیوں بھی لگی ہوئی ہیں جس میں شل جم مولین اور گاجنیں جو یہاں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سڑک ہے ہم کھیتوں کے اندر سے گزریں ایسے ہی سڑک بنی ہیں کیونکہ سارا یہ علاقہ جو ہے یہ دریائے چناب کا ہی حصہ ہے ایریا جو ہے لیکن یہاں جب پانی سوک جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے دریائے کا پانی بہت کم ہو جاتا ہے جب پانی پیچھے ہٹ جاتا تو یہاں لوگ کھیتی باڑی کر لیتے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ گندم یہ اب دریائے چناب گھوم کہ ہم دوسری سائیڈ سے پھر دریائے چناب پر پہنچ گئے کیونکہ یہ سارا میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ دریائے چناب کا ہی علاقہ ہے جب ادھر سے گھوم کم آکے پھر یہ دریائے چناب کے پاس آگئے یہ دیکھیں یہ دور دور تک پانی ہی پانی ہے تو میں نیچے جا رہی ہوں تاکہ میں آپ کو اچھے سے بیو چیک کروا سکو لیکن یہ بہت زیادہ پانی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پانی ہے یہ دیکھیں میں کوئی سیل میس کرنے والی نہیں ہوں میں آپ کو اچھے سے دریائے یہ دیکھیں دور دور دکھا رہی ہوں اوف اللہ یہ کم پانی ہے لیکن پھر بھی بہت کم بہت زیادہ ہے اور دل میں ایک عجیب سا خوف آتا ہے اتنے پانی کو دیکھیں یہ دیکھیں پانی رواں ہے پانی تیزی سے چل رہا ہے یہ دیکھیں پانی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اوف اللہ مجھے دیکھ کے ڈر لگ رہا اسے یہ دیکھیں چیک کریں پانی میں آپ کو میں بلکل نیچے آ گئی اور میں چیک پا رہی ہوں لیکن میرے دل میں بہت ڈر لگ رہا ہے لیکن میں چاہ رہی ہوں میں اپنے فرینڈز کو اچھے سے دیکھا سکا اس کے ساتھ میرے دل میں خوف بھی ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے خطرہ مول لے رہی ہوں مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے اس کے قریب بالکل میں دریائے آکے پاس اور میں تھوڑا سا دریائے کے اندر بھی آ چکی ہوں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں گر نہ جاؤں اگر میں گر گی تو میں بچنے والی نہیں ہوں تو میں نہیں چاہتے کہ میں اپنے فرینڈز سے جدا ہوں تو یہ دیکھیں میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت دور تک پانی ہے بہت زیادہ پانی ہے بہت زیادہ پانی ہے اور پانی بہت تیزی سے چل رہا ہے رکا ہوا نہیں ہے ایسا چل رہا ہے تیزی سے جیسے کچھ دھکا ہی لگائی جا رہا ہو پانی کو بہت تیزی سے چل رہا ہے اور بہت دور دور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک پانی ہی پانی ہے پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آرہا یہاں یہ دیکھیں میں آپ کو چاروں طرف سے دکھا رہی ہوں ہر طرف سے پانی ہر طرف پہ پانی یہ دیکھیں دور سے چیک کریں ذرا بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور پانی بہت تیزی سے جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے اگر اللہ معاف کرے یہ دیکھیں یہ میں اتنا نیچی آئی ہوں یہ ساری دریاء کی ہی جگہ ہے میں دریاء کے اندر آئی ہوں یہ دیکھیں میں اوپر سے نیچی آئی ہوں اور یہ مجھے در پودا بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو میں اس کی طرف کھینچی چلی آئی اور میں نے کہا کیوں میں آپ کو بھی دکھاؤں کتنا خوبصورت پودا دریاء کے اندر یہ دیکھیں میں اس کے دریاء کے اندر آئی ہوں مطلب کہ اوپر سے نیچی آئی ہوں یہ یہ سارا نیچے پانی ہی پانی ہے مجھے بہت خوف آ رہا ہے لیکن میں آپ لوگوں کے لیے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں دریاء چناب میں کتنا پانی ہے یہ دیکھیں تو اس کے لیے میں نیچے آئی ہوں لیکن میں آئی ہوں صرف اپنے فرینس کے لیے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ اچھے سے انجوائی کریں اور دیکھیں یہ دیکھیں میں نیچے اتر کر آئی ہوں ہمارے بڑی مشکل سے نیچے آئی ہوں یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ کونی کتنا زیادہ میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھی جگہ پہ جاتی ہوں اچھی جگہ کی آپ کو سیر کرواتی ہوں ساتھ میں خود لطف اندوز ہوتی ہوں ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو میں گھر بیٹھے بہت سے جگہ کے بہت پیر پیر جگہ کی سیر کرواتی ہوں اور میں یہ صرف آپ لوگوں کے لیے کرتی آپ کی چاہتوں میں آپ کی محبتوں میں آپ کی دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ میں ایسا کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے خطرہ مول لیا اور میں دریہ کے اندر تک آئی ہوں اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے لیکن میں آپ کو چیک کرونا چاہ رہا ہوں جو پانے ہے وہ تیز اس کا بہاو بہت تیز ہے تو مجھے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں کتنی منچائی سے نیچے آئی ہوں آپ چیک کریں وہاں اوپر تھی میں اوپر سے ہی نیچے آئی ہوں یہ دیکھیں میں اتنا اندر آئی ہوں دریہا کے اندر یہ یہ دیکھیں اہا آئ چاہاں لوگ نظر آ رہاں ہوگا یہ دیکھیں میں چیک کرونا رہی ہوں میں وہاں سے یہاں سے مطلب یہ اوپر میں یہ دیکھیں نیچے ہوں اور میں میں اتنا گہرہ آئیوں یہ دیکھیں اتنا گہرہ ہے یہاں آئیوں تاکہ میں آپ کو اچھے سے دکھا جاؤں اور یہ بتانے دریائے کے اندر کیا جا رہا ہے خوش نہیں تھا یہ دیکھیں بہت مزے کا لگ رہا ہے پانی پانی آج بلو ہے پانی پانی یہ حساب یہاں ہوا پڑا ہے تو یہ دیکھیں یہ دور دور میں آپ کو بہت اچھا view دکھا رہی ہوں یہ دریائے چناب ہے اور دریائے چناب بہت بڑا ہے اور اسے دیکھ دیکھ کے بہت ڈر لگ رہا ہے اور یہ میں نے سوچ کے ڈر رہی ہوں کہتے ہیں کہ تین ہی سے پانی ہے اور ایک ہی سا خوش کی کا ہے ہائے اللہ مجھے دریائے چناب دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا ہے تو اتنا پانی میں مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کے لئے آپ کی خاطر آپ کی محبت میں یہاں دریائے چناب کے اندر تک آ گئی ہوں اب تو اللہ ہی میری جان بجائے تو لیکن میں آپ لوگوں کو دریائے چناب اچھے سے دکھا رہی ہوں کوئی سین مس نہیں کر رہی اور اب یہ دیکھیں یہ خردنوں جو چھوٹے پودے جھاڑی ہیں یہ بھی بڑے خوبصورت ہیں اب میں اوپر جاننے کا سوچ رہی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ میں نہیں رہ سکتی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں ڈوب ہی جاؤں گی اللہ معاف کرے ویسے میں اوپر جا رہی ہوں یہ چیک کریں آپ اچھا یہ جو دریائی ایریا ہے یہ سبی دریائی کا ہی ایریا ہے یہاں تو لیکن جب یہ پانی خوشک ہو جاتا ہے پانی پیچھے اڑی زیادہ لوگ یہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں تو یہ جو یہ مٹی ہے یہاں کی مٹی بہت ریتلی ہے یہ جو ریت ہے یہ بلکل اوپر اوپر ہی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا سبزہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تو یہ دیکھیں اور ساتھ میں یہ باغ بغیرہ ہیں بہت خوبصورت ہیں پودے بغیرہ باغ بغیرہ تو یہ سب ایک بہت خوبصورت منظر پیش کرنے ایک ویو زبردست لگ رہا ہے تو چناب میں نے سوچ رہی تھی میں آپ لوگوں کو کس چیز کی سیار کروں کہاں جاؤں کہاں جاؤں تو میری سمجھ میں تو کچھ آ نہیں رہا تھا پھر اچانک ہی میرے مائل میں آیا کیوں نہ آپ لوگوں کو تریائی جناب دکھاؤں تریائی جناب کی سیار کروں تو چناب میں نکلی گھر سے اور پہنچ کی تریائی جناب پر میں بہت سفر کر کے یہاں پر پہنچی ہوں تقریبا مجھے یہاں پہنچتے پہنچتے پنتالیس منٹ لگ گئے لیکن میں آپ لوگوں کے لئے میں نے اتنی دور آئی تاکہ آپ میں خود انجوائے کروں ساتھ میں آپ کو انجوائے کروں کروا ہوں تو چناب پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ میں آپ لوگوں کی خاطر میں بہت دور دور تک جاتی ہوں تاکہ آپ کو میں سیار کروا سکوں اور پیاری پیاری چیزیں دکھا سکوں اور خود لطف اندوز ہو سکوں ساتھ ساتھ آپ کو لطف اندوز کرو ہوں تو چناب یہ دیکھیں یہ دریائے چناب کے ساتھ ہی یہ کھیتیں ہیں کھیتی ہے یہ گندم کی کھیتی ہے ساتھ میں باغ وغیرہ ہیں جو گندم کی کھیتی ہے آپ چیک کریں یہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا کھیت ہے گھنی گھنا کھیت ہے گندم بہت اچھی مطلب کہ اگی ہوئی ہے یہ ساتھ میں چاہت اس کو داننے والے چینٹے بھی لگ چکے ہیں تو جناب یہ بڑی پیاری لگ رہی ہے اللہ پاک جس کی بھی ہے اللہ پاک ان کے نصیب میں کرے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے لیکن ہم آئے تھے سٹرابری لینے تو سٹرابری تو ہمیں ملی نہیں لیکن ہم نے مزہ بہت اٹھایا مجھے آج یہاں بہت مزہ آیا سیر کر کے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے سر سبزہ کی تو آپ کو بتا ہے انوسینٹ ویسے ہی بہت دیوانی ہے تو ایسا سبزہ دیکھ کے میرا دل تو خوشی سے بھرپور ہے اور پھولا نہیں ہمیں سما رہی اور دل میں لڈو پھونٹ رہے ہیں کیونکہ اتنی خوبصورت اتنا ایسے لگ رہا ہے یہ بلکل ایک خوابوں جیسا سما ہے خوبصورت ہے حسین وادیاں تو جناب میں آ گئی ہوں آج خوبصورت حسین وادیوں میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو لے کر آئی ہوں اور خود سیر کر رہی ہوں آپ گھر بیٹے اتنی پیاری جگہ کی سیر کر رہے ہیں ایسے نصیب تو بہت کم لوگوں کے اچھے ہوتے ہیں تو جناب آج کی آپ کو یہ انٹریائی جناب کی سیر کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میرا حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں ایسے ہی آپ کو اچھے اچھی جگہ کی سیر کرواتی رہوں تو اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینلو کا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اب دھیر ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اپنا بہت ذرا خیال رکھئے ہیں کیونکہ آپ ہیں تو میں ہوں آپ نہیں تو میں نہیں اور اگر میں نہیں تو یہ چینل نہیں چینل نہیں تو پھر آپ سیر کہاں سے کریں گے تو جناب ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے آپ لوگوں کا ساتھ آپ لوگوں کے کامنٹس آپ لوگوں کا پیار بھرے میسیج جو میں دیکھ کے مجھے حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ بہت پیارے پیارے بودے ہیں یہاں اور یہ یہ گھاس چانوروں کے لیے اور یہ چھوٹی چھوٹے یہ یہ دیکھیں مجھے تو بہت پیاری لگ رہی ہے گرینری اور چلیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور میری طرف سے اوکے اللہ حافظ اور کامیٹمنٹ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ سب اور جناب کی سیار کر کے کیسا لگا اور یہ سبزہ کیسا لگا